میکس کیو ڈی اے جو ہے یہ جہاں ہمیں ڈیٹا کو پریزنٹ کرنے کے لیے کافی زیادہ فسلیٹیٹ کرتا ہے میرے جتنے بھی لیکچرز ہیں اس میں آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا کہ یہ اس کی یہ اتنا ہمیں ہلپ کرتا ہے کہ اگر ہمیں اس کی ترمنالوجیز آتی ہوں لینگویج آتی ہوں تو یہ ریلیٹیبلی ہمارے کام کو نہ صرف فاسٹ کر سکتا ہے ایزی کر سکتا ہے فرنڈلی ریڈنگ کر سکتا ہے پریزنٹیبل ویجولز ہمیں نظر آ سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہر چیزیں ٹھیک ہے اس کے اندر ان بیلٹ پرابلمز بھی ہیں مثال کے طور پر کوڈنگ پرابلم کہ جب تک کمپیوٹر کو سافٹ ویر کے تروں آپ نہیں بتائیں گے کہ کونسا کوڈ دینا ہے اسے سمجھ نہیں آتی اگر آپ ایمن آٹو کوڈنگ کو رن کرتے ہیں تو ہر چیز ایرہ ایرہ اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دے گا ہزار کوڈ بنا کے دیئے دیئے اب اس ہزار کوڈ کو آپ انٹرپیٹ کیسے کریں یہ آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے پھر کنورسیشنل انیلیسز کرتے ہوئے آپ کو پرابلم نظر آتی ہے ہزار کوڈز ہیں دو سو کوڈز ہیں آپ کیا کریں تو اس کے لیے ویسے ساتھ میں تھوڑا سا سولوشن بھی ہوتا ہے کہ آپ فریکونسی دیکھ لیں یا انٹینسٹی دیکھ لیں جو زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ ان کو لے لیں لیس ایمپورٹنٹ کو چھوڑ دیں بڑ پرابلم یہ ہے کہ کوالیٹیٹیو ریسرچ میں تو کہیں نہیں ہوتا کہ ویٹ ایز موسٹ ایمپورٹنٹ ویٹ ایسٹ ایمپورٹنٹ کوالیٹیٹیو ریسرچ میں ایوریٹھنگ ایس ایمپورٹنٹ تو پھر اس کا کیا سولوشن لے کر آئیں یہ ابھی تک میکس کیو ڈی اے یا جتنے بھی سافٹ ویرز ہیں اس کے اندر یہ ہمیں ڈیفیشنسی نظر آتی ہے پھر اس کے اندر لاجیک ایڈ ریسننگ کمپیوٹر ہمیں ہیلپ کرتا ہے ڈیٹا پریزنٹ فام میں پرینڈلی وے میں سمارٹ وے میں لیکن یہ ہمیں کہیں سے نہیں پتا چلتا کہ اس کی لاجیک کمپیوٹر نہیں ڈرہ کر سکتا ہے لاجیک آپ نے کرنی ہزار بھی آپ مشینیں بنا دیں لیکن وہ سب کی سب آپریٹ انسان نہیں کرنی ریبیٹکس ٹیکنالوجی بھی بن گئی لیکن اس کو آپریٹ انسان ہی کر رہا ہے تو کمپیوٹر کو پہلے آپ کو بتانا ہوگا وہ آپ کو ایک پریزنٹ ایبل فام میں دے رہا ہوگا اور پھر آپ نے انٹرپیٹیشن آپ نے ڈرہ کرنی وہ آگے ہم جا کے ڈسکس کریں گے کہ اس کے کیا کیا انٹرپیٹیشن کے فنڈامینٹلز ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور انٹرپیٹیشن دینے کی بیکاوز کوالیٹیٹیو ریسرچ is all about لاجیک ریزننگ and انٹرپیٹیشن اچھا ہیپوٹیسز جنریشن and ٹیسٹنگ یہ سافٹ ویئر اس میں کوالیٹیٹیو سافٹ ویئر ابھی تک انیبلڈ نہیں ہے مثال کے طور پہ آپ نے کوانٹیٹیٹیو کرنا ہے تو اس پی ایس ایس کے اندر یہ آرریڈی آپشن اویلیبل ہے کہ آپ ہیپوٹیسز بنا کے دے دیں وہ اس کے درمیان میں ریگریشن انیلیسز آپ کو کر کے دے دے گا کیسکیئر ٹیسٹ لگا کے دے دے گا اور جو پیئرسن کوریلیشن آپ کو فائنڈ کر کے دے دے گا اور بہت سارے ٹی 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 ٹ ہر جگہ پہ آپ کو فسیلیٹیٹ کرتا ہے لیکن جو جو کوالیٹیٹیو سافٹ ویئر ہیں کوالیٹیٹیو ریسرچ کے سافٹ ویئر still they are unable to produce a logic built within the qualitative research ہو سکتا ہے اگلے دس سالوں میں تیس سالوں میں چالیس سالوں میں یہ بھی option آ جائے کیونکہ qualitative research softwares نے کافی progress کی ہے آج سے دس سال پندرہ سال پہلے جو انویو تھا اس کی شکل ہی change ہو گئی آج سے پندرہ بیس سال پہلے جو max qda تھا وہ totally change ہو چکا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ technological advancement میں ہو سکتا ہے اس کا بھی کوئی solution آ جائے لیکن ابھی تک hypothesis building جو ہے اچھا یہاں میں وضاحت کرتا چلوں کہ جو qualitative research کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ hypothesis تو اس میں ہوتا ہی نہیں ہے کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے حالانکہ جو اس کے انزلم strass جو اس کے موجد ہیں انہوں نے ہی بتایا ہے کہ اس کے اندر hypothesis underline چل رہا ہوتا ہے اور testing بھی underline ہو رہی ہے یعنی وہ discussion کی فارم میں ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ چل رہا ہوتا ہے اب analytics آپ جب کر رہے ہیں تو hypothesis building narration کی فارم میں ہے interpretation کی فارم میں ہے جبکہ یہ hypothesis جو ہے وہ quantitative research میں digits کی فارم میں ہے می بھی ایک وقت آ جائے کبھی یہ qualitative research software بھی ہمیں help out کریں ایک اور جو deficiency ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے qualitative research ہو یا quantitative research ہو software انسان کی help کرتے ہیں software absolutely اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتے تو جو terms ہیں technologies ہیں اگر آپ اس سے familiar نہیں ہیں آپ کو ان کی ورڈنگ کا نہیں پتا تو آپ کے لیے بہت مشکل ہے کہ اس system کو operate کریں مثال کے طور پر max qda میں code بہت important ہے code matrix important ہے projects ہیں case important ہے جبکہ envivo کے اندر nodes sub nodes بہت important ہیں اور وہ آپ کو help out کرتے ہیں کہ آپ نے وہ جب تک کہ آپ کو یہ terminologies نہیں آتی ہیں آپ اس وقت تک اس پورے software کی جو benefits ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچتے اور اس کے لیے آپ کو ظاہرہ time consume کرنا پڑتا ہے time نکالنا پڑتا ہے پہلے اس کی learning ہوگی پھر یہ آپ کے لیے beneficial ہوگا ہے یہ نہیں ہے کہ آج ہی آپ بیٹھے اور آپ نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا تو کل آپ یا رات تک آپ expert بن کے اٹھیں گے ہو سکتا ہے آپ fast learner ہوں جلدی سیخ جائیں لیکن still you have to adopt you have to invest time in order to get some insight about these software اور ultimately یہ again operated by the human being not operated by the technology itself ابھی تک کوئی ایسی چیز at least qualitative research میں نہیں ہوئی جہاں پہ ہر چیز auto ہی کام کرے کسی حد تک functions ہیں auto coding کے لیکن یہ auto coding والے functions بھی ایک limited حد تک ہیں again آپ کو اس کی interpretation drag کرنی ہے اپنے logic drag کرنی ہے اپنے theory build کرنی ہے software آپ کو theory نہیں build کر کے دیں گے یہ آپ کو assist کریں گے as a assistant کے طور پہ جیسے آپ as a researcher sometime کسی assistant کو hire کر لیتے ہیں کہ وہ he or she would be helping in order to get some data into place somewhere پھر اس کے میں سے کچھ نہ کچھ آپ کو analyze کر کے لا دیں اور پھر build آپ نے کرنا ہے case آپ نے build کرنا ہے اور theory آپ نے build کرنی ہے themes آپ نے build کرنے ہے یہ سارا کام اور logic interpretation یہ آپ نے build کرنے as a researcher software صرف آپ کو assist کرتے ہیں completely lead نہیں کرتے lead researcher کرتے researcher اس سے meaning draw کرتا ہے symbols کے meaning phrases کے meaning conversation کے meaning اور overall logic in practice researcher کا کام م Sans куда qu 얘기box ڈی 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 v